انا القرآن ربانی وعلا فی الوراشانی انا القرآن ربانی وعلا فی الوراشانی انا القرآن ادبنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناقص وعبی از باب سمع یسمعو الرضا والرزوان خوش ہونا اور پسند درنا یہ رضی اصل میں ہے رضی و لام کلمہ میں باؤ تھا اس لئے ناقص وعبی ہے گردان دیکھتے ہیں رضی یرضا رضا ورزوانا فہو راض ورضی یرضا رضا ورزوانا فہو مرضی الامر منہ ارضا والنہی عنہ لا ترض الظرف منہ مرضا والعالت منہ مرضا ومرضات ومرضاء و تسند دوما مرضیان ومرضیانی والجمع منہ مراض ومراضی افعل التفضیل منہ ارضا والمؤنث منہ رضیا وَتَذْنِتُهُمَا اَرُضَيَانِ وَرُضِيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا اَرُضَوْنَ وَأَرَاضٍ وَرُضًا وَرُضَيَانِ اس میں جو ہے تعلیلات دعا یدعو کی طرح ہوئی ہے چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ دعا یدعو کے مجہول دعیو اور یدعو میں جو تعلیل ہوئی تھی کہ دعیو لام کلمے کا واؤ کسرہ کے بعد ہے اس کو یا سے بدل دیا دعیہ ہوا اسی طرح یہاں بھی معروف میں روضیہ سلمتہ روضیو لام کلمے میں واؤ کسرہ کے بعد ہے اس کو یا سے بدل دیا روضیہ ہم نے پڑھا تھا لام طرف باد کسرہ واؤ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جس طرح یدعو ینسرو کے وزن پر تھا واؤ کلمے میں چوتھی جگہ آیا زمہ کے بعد نہیں ہے تو اس کو یا سے بدل دیا یدعو ہوا یا متارک ماں قبل مفتو یا کو علیف سے بدل دیا یدعا ہوا اسی طرح سے یہاں یرزو معروف میں بھی یدعو کی طرح تعلیل ہوئی ہے کہ یورضا اصل میں تھا یورضا یسماعو کی وزن پر باب سمیعہ سے آئیے تو اس کو بولیں گے یسماعو کی وزن پر یہ نصرہ سے تھا اس نے بولیں گے ینسرو کی وزن پر یہ باب سمیعہ سے ہے اس نے یہ یسماعو کی وزن پر تھا یرضا واعو کلمے میں چوتھی جگہ ہے اور زمہ کی بات نہیں ہے اس واعو کو یا سے بدلا تو بنا یرضا یا متارک ماں قبل مفتو تو یا کوئی علیف سے بدل دیا ہو گیا یرضا تو اس باب میں تعلیلات جو ہیں دعا یدعو کی طرح جاری ہوئی ہے اب یہ دیکھیں گے ہم سامع ان کے وزن پر واعو چوتھی جگہ ہے زمہ کے بات نہیں ہے تو واعو کو یا سے بدلیں گے راضیون ہوا پھر یا پر زمہ دشوار ہیں اس کو گرہ دیا تو راضین ہوا تو ساکین جمع ہو یا اور تنوین یا کو گرہ دیا ریزن مزدر اصل میں تا ریزو فیعلون کے وزن پر واعو متحررق ماں قبل مفتو واعو کو علیف سے بدلا رضان ہوا دو ساکین جمع ہوئے علیف اور تنوین تو علیف کو گرہ دیا اور اس سے پہلے ہم نے ایک بات معلوم کی تھی کہ جہاں علیف اجتماعے ساکینین با تنوین کی وجہ سے گرے یعنی تنوین کے ساتھ اجتماع ساکینین کی وجہ سے جہاں علیف گرے اس کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں اس لیے یہاں اس کو یا کی شکل میں لکھا علیف اور تنوین جمع ہوئے علیف کو گرہ جاتا تو ریزن بن گیا صرف اس میں مفعول کا جو سیغہ ہے اس میں مرضی اس میں تعلیل قیدے کے خلاف بھی ہیں حالانکہ قیدہ کیا ہے کہ مرضی اصل میں مرضون تو یہ اس میں ہونی چاہیے مدعون کی تعلیل کہ جس طرح مدعون میں دو واو جمع ہیں پہلا ساکین دوسرے مطاریق پہلے کوئی دوسرے میں دغام کر دیا مدعون ہوا تو یہی تعلیل یہاں بھی ہونی چاہیے تھی لیکن اس میں تعلیل دلوون والی ہوئی ہے ہم نے جو قیدہ پڑھا جو کلمہ فعول ان کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں دو واو ہیں تو ان دونوں واو کو یا سے بدلتے ہیں اور ماں قبلے کے ذمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں تو دلوون کا قائدہ مرضوون میں قائدے کے خلاف جاری ہوا ہے یعنی یہاں بھی جس طرح دلوون میں دونوں واو کو یا سے بدل کر ماں قبلے کے ذمہ کو کسرہ سے بدل دلیون بنایا اسی طریقے سے مرضوون کے دونوں واو کو یا سے بدل یا کا یا میں ادغام کر حالانکہ یہ قائدہ دلوون کا فعول کے وزن کے واسطے ہے کہ جو کلمہ فعول کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں دو واو ہو اب یہ تو فعول کے وزن پر نہیں ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے تو فعول وقع والا قائدہ اس میں مفعول کے وزن میں قائدے کے خلاف جاری ہوا ہے اس کو خاص طور سے یاد رکھ نہ ہے وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآل واصحاب اجمعین